کچھ بات کی جائے موسم کی تو محکمہ موسمیات نے منسون بارشوں کی پیشکوئی کر دی کل سے آٹھ جولائے تک ملک پھر میں منسون بارشوں کا آغاز ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ اچھی خبر دی گئی ہے بہر عرب میں مرتوب ہوائے ملک بلائے علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں کل سے آٹھ جولائے تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیا، چکوال میں موصلہ دھار بارشے اور یالہ باری کا امکان ہے جبکہ پانچ سے آٹھ جولائے تک بارکان، لسپیلہ، ڈیائے خان، ملتان سمیت مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سات اور آٹھ جولائے کو سکھر، جیکب آباد، ٹھٹا، عمرکورٹ، حیدر آباد میں بارش کا امکان ہے اسی طرح چار سے ساتھ جولائے تک راولپنڈی، اسلام آباد میں اربرین فلورنگ کا خدشہ بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ چھے سے آٹھ جولائے کو موصلہ دھار باری سے انڈیائے خان میں صحابی صورتحال کا بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے مارسات موجود ہیں فوزیہ علی، فوزیہ گرمی سے ستائے عوام کے لئے اچھی خبر ہے جو بالکل گرمی کے ستائے عوام کے لئے اچھی خبر ہے اور میں تو موسمیات میں مونسون بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہے تین جولائے سے آٹھ جولائے کے دوران یہ مونسون بارشیں برسیں گی اور موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ تین جولائے سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک بالائے علاقوں میں داخل ہوگا اور تین سے آٹھ جولائے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، قلیات، اٹک، چکوال، جہلم سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمر کے ساتھ بارش ہوگی اس دوران جو ہے وہ بہت مقامات پر موصلہ تار بارش بھی ہو سکتی ہے اور یالہ باری کا بھی امکان ہے پانچ سے آٹھ جولائے کے دوران جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش برسے گی اور ساتھ سے آٹھ جولائے کے دوران جو ہے وہ سن کے مختلف علاقوں میں جس میں سکھر، جائق آباد، شہید بن ازیر آباد اور مختلف علاقے جو شامل ہیں ان میں بھی بارش کا امکان ہے ممکنہ اثرات جو بتائیں ہیں مہت موسمیات میں ان کے مطابق جو ہے آزاد پشمیر گلگت پلدستان اور جو پہاڑی علاقے ہمارے لینڈ سائیڈنگ کا خرشہ ہے جو نشیبی علاقے ہیں راول تنگی اسلام بار لاہور پشاور ان میں اربن فرڈنگ کا بھی خرشہ ہے جبکہ جی جی ہان اور شمال مشرقی بلوچستان میں سلاوی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے فیہوں کو خاص طور پر احتیاط بڑھنے کا کہا گیا ہے تو رحمت زحمت نبنی اس لئے احتیاط ضروری ہے بہت شکریہ فوزی علی ہمارے ساتھ پہنچتی